بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس اینڈ ایسپیرنٹس آج ہم اپنے جو ٹیوٹیوریل ہم نے سٹارڈ کے ہوئے about the MS word learning اور اوپردال ہمارا کورس یہ ہے MS آفیس کا ہم نے کمپلیٹ جو ساری چیزیں ہی کبر کرنی ہے تو آج کس سیشن میں ہم نے basically یہ تو بہت بیسک چیز ہے text کے مطالق کہ آپ text کو enter کیسے کرتے ہیں اس کو edit کیسے کرتے ہیں جو آپ نے type کیا تو normally جو ہوتا ہے MS آفیس اور specially آگے چل کے MS word یہ تو typing کے ساتھ ہی چلتا ہے یعنی کہ جتنے بھی آپ کے letters ہوتے ہیں organization میں communication کے لیے جو ہم letters use کرتے ہیں تو اس میں MS word کا بہت use ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی PC ہوگا اس میں لازمی طور پر اگر گئیں officially اس کا use ہو رہا ہے کمپیوٹر کا تو اس میں MS word جو ہے اس کی worth بھی ہے اور basically purpose بھی communication کے لیے letters ہے تو letters without آپ text کے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو overall ہم نے اسی کے ساتھ deal کرنا ہے کہ text کو enter کیسے کیا جاتا ہے اس کو edit کیا جاتا ہے لیکن اس topic میں جانے سے پہلے ہمیں اس اصول پر دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ اچھی typing کرنا چاہتے ہیں آپ کا computer کا excessive use ہے کہ پھر آپ officially کوئی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کی communication کے لیے آپ کو کمپیوٹر کا استعمال کرنا ہوگا تو آپ کو اچھی typing بھی آنا ضروری ہے تاکہ آپ fastly, accurately, correctly, with efficiency اپنے کام کو نمٹا سکے تو یہ basically اسی میں یہ topic کا تو overall ہمارا یہ نہیں بنتا لیکن میں نے اس کو include اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو guideline مل سکے کہ آپ نے جب type کرنا ہے تو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے تو simple ہے یہ جو ہمارے پاس central ایک اسم کی central کی ہے کیونکہ دو اس کے نیچے لائنیں ہیں دو اس کے اوپر ہیں تو یہ جو ہماری لائن ہے جو cap space asdf یہ جو keys ہیں ان پہ left hand ہوگا ہمارا جب آپ کی board پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو left hand کی جو little finger ہے آپ اس کے color کو match کریں یہ جو آپ کی جس کو چنگلی ہم کہتے ہیں left hand کی وہ a پہ ہوگی اور جو جو اس سے اگلا light جامنی color ہے یہ s پہ ہوگا اور light reddish color یہ d پہ ہوگا اور یہ ہلکا green color کا finger جو شہادت والی انگلی ہے یہ f پہ ہوگی اور یہ آپ کا basically hand ہو جائے گا asdf کے اوپر left والا right والے hand کو آپ اب پکڑ لیں اور اس کو آپ نے رکھنا ہے آپ کی جو شہادت والی right hand کی انگلی ہے وہ ہونی چاہئے جے پہ ٹھیک ہے جے پہ اور درمیان والی جو central finger وہ k پہ ہونی چاہئے اور چنگلی کے ساتھ والی اور درمیان والی انگلی کے درمیان میں جو انگلی ہے اس کو ہونا چاہئے l پہ اور جو آپ کی چنگلی ہی ہے یعنی کہ آپ کی جو بالکل right side کی right والی finger ہے وہ ہونی چاہئے colon اور semi colon پہ تو یہ اس طریقے سے آپ کا hand place ہو جاتا یہ طریقہ ہے hand کو place کرنے کا keyboard کے اوپر تو یہاں پہ اب آپ نے جب اپنے hand کو place کر لیا تو میں one by one آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہر finger کا function کیا ہوگا لیکن ہم شروع کرتے ہیں right hand کی جو شہدت والی انگلی ہے اس کے اوپر اور ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ thumb ان کا بھی بتا دیں گے کہ thumb کا کیا role ہوگا اچھا یہاں سے thumb کئی شروع کر لیتے ہیں تو آپ کا thumb جو ہے وہ ایک ہی عادت بنائیں space کو use کرنے کے لئے اگر right hand کا thumb use کرتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں left hand کا thumb use کرتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں کیونکہ space کا آپ اگر button دیکھ لیں تو یہ کافی لمبا ہے اس پہ آپ کے پاس option ہے کہ right hand کا use کرتے ہیں یا left کا کرتے ہیں یا دونوں کسی بھی time آپ use کرتے ہیں تو اس میں کوئی ممانت نہیں ہے اور جو آپ کی alt والی کی ہے اور اس کے علاوہ جو window والی کی ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے thumb thumb آپ کا جو ہے وہ alt پہ ہونا چاہیے اور window والی کی پہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو left hand کی thumb کی اگر بات کریں تو وہ بھی آپ کے پاس alt اور ساتھ میں control ہے تو alt پہ یہ ہی ہونا چاہیے اب کی بورڈ کی ڈیفرنٹ تھوڑی سی changes ہو سکتی ہیں نیچے والے یہ جو space کے ساتھ آپ کے buttons ہیں لیکن overall تقریباً ان کا maximum ایک ہی style ہوتا ہے تو اگر ہم right hand کی شہادت والی انگلی سے شروع کریں تو اس کا کام کیا کیا ہے ultimately تو یہ J پہ ہم نے شروع میں رکھنی ہوتی ہے J کے point پہ یہ right hand کی شہادت والی انگلی آپ ساتھ میں اس ہاتھ کو place بھی کریں اپنے کی بورڈ کے اوپر تاکے آپ اچھے طریقے سے learn کر سکیں تو یہ J کے اوپر بھی ہوگا اور جب آپ نے U type کرنا ہوگا تو بھی یہ ہی کرے گا M کو type کرنا ہے تو بھی یہ ہوگا اس کا تھوڑا سا ایک line جو اس طریقے سے اس کی movement ہوتی ہے ہمارا ہاتھ کی بناورتی کچھ ایسی ہے تو جب یہ move ہوگا تو یہ U پہ بھی جائے گا اور M پہ بھی جائے گا اور ساتھ میں اس کی اور بھی duty ہے J سے آگے چلیں اور ساتھ میں N والے کو تو یہ بھی ایک line میں ہے تو اس کی جو جتنی یہ move کر سکتی ہے انگلی آسانی کے ساتھ تو اس کی area میں آ جاتے ہیں J, U, M یعنی کہ J اور اوپر U ہے نیچے M ہے اور اس کے لئے H پہ بھی یہ move کرے گی اور ساتھ میں اس کے اوپر Y ہے اور اس کے نیچے N ہے تو یہ بھی اس کا area ہوگا اور ساتھ میں اگر آپ buttons کے اسی color کو دیکھو تو 6 اور 7 کا button بھی اسی کا کام ہے دبانا تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کیا کر سکتے ہیں one by one finger کی practice کر سکتے ہیں تو جو میں نے ابھی آپ کا بتایا سب سے پہلے آپ اس کی practice جب شروع کریں تو J, U, M پہ practice کریں پھر H, Y, N پہ کریں جب یہ پھر دونوں کی mix practice کریں ساتھ میں جو typing tutor ہے master typing tutor وہ آپ کا جو ہے بہترین software ہے typing کے سیکھنے کے لئے اور ساتھ میں آپ نے پھر جب یہ دونوں کی rows پہ آپ کا sorry columns پہ آپ کا control ہو جائے پھر 6 اور 7 کو پریس کریں گے جو درمیان والی finger ہے right hand side کی تو اس کا تھوڑا سا کام نسبتن کم burden ہے اس پہ تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے ultimately ہم نے اس کو K پہ place کیا ہوتا ہے اور I اور اس کے جو کومہ ہے اس کے جو button ہے ان کو یہ پریس کرے گا central finger of the right hand side جو right hand ہے اس کی central finger K کو پریس کرے گی I کو پریس کرے گی اور کومہ کو پریس کرے گی اور ساتھ میں smaller than اس کی shift کے ساتھ وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں 8 کا جو button ہے 8 کا وہ بھی یہ پریس کرے گا اور shift کے ساتھ اگر 8 کو پریس کریں گے تو steric آ جائے گا تو symbols کا use کرنا کی بیورڈ کا use کرنا یہ ساتھ ساتھ میں بھی ہم آپ کو guide کریں گے لیکن ابھی ہم صرف focus رکھتے ہیں کہ کون سی finger کون سا کام کرے گی اس کے بعد آ جاتی ہے چنگلی اور central finger کے درمیان والی انگلی اس کا کام ہوتا ہے یہ normally L پہ ہم نے place کی ہوتا ہے central line میں اس کا کام کیا ہوتا ہے full stop کو نیچے والے پریس کرنا اس کے اوپر O ہے اس کو پریس کرنا اور اس کے اوپر 9 ہے اس کو پریس کرنا اس کا کام ہوتا ہے اب جو left hand کی sorry right hand کی بالکل right finger جو کہ چنگلی ہے اس کا ہے تو چھوٹی کام اس کا کافی بڑا ہے کیسے جتنے بھی yellow button آپ کو نظر آ رہے ہیں normally یہ ہم جب place کرتے ہیں تو colon اور semi colon پہ ہوتا ہے جو دو button ہوتے ہیں colon ہوتے ہیں اور جو full stop اور اس کے نیچے کامہ لگا ہوتا ہے اس کو semi colon کہتے ہیں اس کے اوپر ہم place کر رہے ہوتے ہیں اس کو اس نے پریس کرنا ہوتا ہے ساتھ ہی اس نے اوپر جائے پی کو پریس کرنا ہوتا ہے zero کو پریس کرنا ہوتا ہے جب نیچے آئیں تو اس نے question mark اور ساتھ میں slash کے button اس نے جو ہے وہ type کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جتنے بھی arrows کیز ہیں جو arrows ہیں جو right hand کی طرف ہے left ہے اوپر نیچے ہے جو arrows ہیں آپ کو بالکل نیچے نظر آ رہے ہیں ان کو بھی یہ ہی پریس کرے گی shift enter double single اس کے لئے smaller than greater than plus minus delete اور یہ سارے کے سارے button اسی نے ہی use کرنے ہوتے ہیں اور اس کا استعمال یہ ہی finger کرے گی اب یہ right hand side کی تو ہم نے تاریح آپ کو بتا دی اب آپ left hand side پہ آ جائیں جو کہ یہ ہمارے hand کی جو شہادت والی انگلی ہے یعنی کہ left hand کی right side والی انگلی جو ہے یہ place ہوتی ہے F پہ F کے ساتھ اس کا کام کیا ہوتا ہے G کو بھی press کرنا اور اوپر جائیں تو R اور T بھی اسی کے area میں آتے ہیں اور نیچے آئیں تو V اور B جو ہے شہادت والی left hand کی finger جو ہے یہ practice کریں گے آپ اس پہ practice کریں ساتھ میں جب یہ آپ اس پہ practice کر لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ چار اور پانچ کا اوپر جو button ہے یہ بھی left hand کی شہادت والی انگلی کا ہی کام ہے تو اس کا کام کیا ہوا اوپر سے اگر ہم شہادت شروع کریں 45RTFGVB تو یہ اس نے جو اپنے area کے اندر move کر کے ان buttons کو press کرنا ہوتا ہے اب ہم central finger of the left hand چلے جاتے ہیں تو یہ D پہ place ہوتی ہے اور یہ نیچے جائیں تو C کو press کرے گی اوپر جائیں تو تو E کو press کرے گی اور ساتھ اس کے اور اوپر جائیں تو یہ 3 کو press کرے گا یہ finger تو اس کے بعد جو central finger اور چنگلی ہے left hand کی اس کے درمیان میں جو انگلی ہے وہ S پہ ہم نے place کی ہوتی ہے اور اس کا کام ہوتا ہے اوپر move کرے تو W اور ساتھ میں اوپر move کرے گا 2 اور نیچے آئے تو X کو press کرنا ہے اس کا کام ہے اور left hand کی پھر چنگلی ہے چھوٹی کام بڑھے ہیں اس کے تو اس نے بھی A پہ place ہوتی ہے نیچے جائے تو Z کو place اس نے press کرنا ہوتا ہے اوپر جائے Q کو press کرنا ہوتا ہے 1 کو press کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ 1 کے ساتھ ہی ایک جو اردو میں تو اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کومہ بھی ساتھ ہے اس کو اس نے press کرنا ہوتا ہے ساتھ میں tab کا button ہے caps lock کا button ہے اور shift کا button ہے fn کا function ہے control کا ہے option کا ہے تو یہ سارے کے سارے button بھی left hand کی finger use کرے گی تو آپ کے لئے یہ tutorial یہ ہے بہت بیسے کہ اگر آپ typing میں پہلے ایک standard pattern کے اوپر typing نہیں کر رہے تو یہ آپ کا basic lesson ہوگا تو آپ اس تصویر کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھیں تو color بھی ہر finger کے clear ہیں جس finger پہ color ہے وہ اسی finger کا ہی کام ہوگا تو یہ picture بڑی comprehensive ہے آپ اسی کو use کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ کو میں اپنے topic کے ساتھ ہی ملتا جو آج آپ کو آپ کیا کریں اگر typing شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک جو sentence ہے اس کو use کریں وہ کون سا ہے a quick fox a quick fox jumps over jumps over the lazy dog یہ ایک فکر ہے اور یہاں پہ بتاتے چلوں یہ دیکھیں میں نے غلطی کیا درمیان میں over جو ہے یہ کوئی word نہیں ہے ایم ایس ورڈ نے مجھے بتا دیا یہ ورڈ جو ہے آپ کے کوئی غلط ہے اس کو ٹھیک کر لیں تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو مجھے option دے گا oveb یہ ہے اور ہی آپ over کرتے ہیں اون کرتے ہیں کیا لکھنا چاہتے ہیں اور کو کرتا ہوں تو یہ automatically کر دے گا اچھا تو یہ ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے جس پہ آپ نے تقریباً جو ہے ایک ہفتہ کم از کم ایک دن میں دو سو تین سو دفعہ اس کو ٹائپ کریں یہ نہیں ہے کہ کپی پیسٹ کرتے جائیں اور ساتھ میں آپ کو ٹائٹس کے سارے میں گروہ بھی بتاتا جاتا ہوں اب کنٹرول سی کیا میں نے اس کو اور ساتھ ہی میں کنٹرول بھی کرتا ہوں تو جتنی دفعہ کرتا جاؤں گا تو یہ پلیس ہوتا جائے گا اب میں کنٹرول شفٹ کے ساتھ شفٹ کی اگر اوپر آپ بٹن ہاتھ رکھیں اور کلک کریں تو آپ کو ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیٹس پوز یہ میں نے یہاں پہ کرسر ہے میری بلکل اینڈ پہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک ٹیکسٹ کے ڈیلیٹ نہیں کریں میں آخری دو تین لائنیں جو تھی میں نے ایسے ہی ٹائپ لکھ دی پیسٹ کر دی اب اس کو میں ریموو کرنا چاہتا ہوں تو میں اس طریقے سے سیلیکٹ کرلوں گا شفٹ کے ساتھ ایرو اوپر والا ہے یعنی کہ جب آپ کا جہاں پہ کرسر ہو اوپر والا ٹیکس سیلیکٹ کرنا ہو تو شفٹ کے ساتھ ایرو کو اوپر لے کے جائیں لیکن اب میں یہاں پہ تحافظ کیا یہاں پہ جو آپ کو اگر یہاں پہ نیدہ کے کرسر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ یہ میرے پاس ایرو ہے کرسر ہے یہاں پہ میں اس کو ہائیلائٹ بھی کروں یہاں پہ کرسر اب میں یہاں سے نیچے کے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو شفٹ کو پریس کروں گا اور ساتھ میں نیچے والے جو ایرو ہے اس کو پریس کروں گا تو یہ نیچے والے ٹیکس سیلیکٹ ہوتا جائے جگہ اچھا میں یہ اپشن نہیں کرنا چاہتا ہوں میں پوری لائن نہیں کرنا چاہتا ہوں میں one by one word use کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا جہاں پہ میری کرسر ہے اس کے right side پہ move کرنا چاہتا ہوں تو میں shift پہ ہاتھ رکھوں گا finger رکھوں گا اور ساتھ میں میں ایسے سیلیکٹ کرتا جاؤں گا ایرو رائٹ والے کے ساتھ تو رائٹ والے ٹیکسٹ سیلیکٹ ہوتا جائے گا اگر اس کو میں ڈیسلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو left والے arrow کے ساتھ move کرتا جاؤں گا لیکن میری finger جو ہے وہ shift کے اوپر رہنی چاہیے اب جب میں نے یہ ٹیکسٹ سیلیکٹ کر لیا اس کو میں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں اگر میں نے گلتی سے ڈیلیٹ کر دیا میں چاہتا تھا کہ نہیں میں نے تو گلتی کر دیا یہ رہنے چاہیے تھا میں control z کر دوں گا تو یہ ٹیکسٹ میرا دوبارہ واپس آ جائے گا تو یہ ہے ہمارا ٹیکسٹ کو enter کرنے کا طریقہ یعنی کہ آپ نے اس پہ practice کرنی ہے copy paste کا میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے کرنا ہے ٹیکسٹ کے متعلق اور بھی آپ کو میں اگلے لیسن میں انشاءاللہ کافی سارا بتاؤں گا تو آپ نے اس پہ practice کرنی ہے thanks for watching خدا پھر